یہ ریکٹینگل شیپ میں اسیمبل کیا گیا گیا گرو بیک جس کی لمبائی پانچ فیٹ اور چڑھائی دو فیٹ ہے اور اس کی گہرائی تقریباً ایک فیٹ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے پوری پرکریا اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے کہ کیسے اس کو اسیمبل کرنا ہے اور کون کون سا مٹیریل میں استعمال ہوگا بہت ہی کم ریٹ میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس سائز کے ریکٹینگل گرو بیک پر کتنا خرچ آیا ہے جے بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاں کہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر سب سے پہلے آپ نے پائپ لینی ہے جے پی وی سی پائپ ہے اس کا سائز ہاف انچ ہے آپ ہاف انچ جہاں پونی انچ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ پی وی سی ٹی لینی ہوگی جس سائز کا پائپ لیا ہے اسی سائز کی ٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ البو لینی ہے البو کا بھی سائز پائپ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے جس پیٹرن میں میں نے ابھی ان سبھی ٹی اور البو کا لگایا ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہم نے پائپ کو کاٹنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک بلیڈ چاہیے میزرنگ ٹیپ چاہیے اور ایک مارکر چاہیے اس کے بعد ہم نے میزرنگ ٹیپ کے ساتھ اس گرو پیک کی لمبائی چڑھائی کو اچھے سے ناپ لینا ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کی لمبائی چڑھائی ساٹھ بائی چوبیس بائی بارہ انچ ساٹھ انچ اس کی پائپ پہلے ہم نے کاٹنی ہے ساٹھ انچ مین پانچ فیٹ اس کے بعد ہم پی وی سی پائپ کی میزرمنٹ کریں گے پانچ فیڈ بائی پانچ فیڈ کی ہم نے دو پائپ کاٹ لینی ہے دونوں پائپ کو اکٹھا کر کے مارکر کی سائیتہ سے اس پر ایک جیسا نشان لگائیں ہم نے اس کے اپوزیٹ سائیڈ جیسے دو بائی دو کا سائیز ہے اس کے لیے بھی پائپ کاٹنا ہے جیسے جہاں سے لے کر جہاں تک ایک سائیز ہے دو بائی دو کا اور ایسے ہی دوسری سائیڈ میں بھی ہے اس کے علاوہ جو یہ سائیز ہے یہ والا سائیز ہے یہ سائز ہم نے آلڑی کٹ لیا ہے پانچ بائی پانچ کا یہ اس کا ہی ہاف ہوگا اور اس حساب سے پانچ فیٹ بائی پانچ فیٹ میں سے دو دو پائپ بن جائیں گی اور تیس انچ تیس انچ کی ٹوٹل چار پائپ بنیں گی اس کے علاوہ ہم نے اپوزٹ سائیڈ کی دو فیٹ بائی دو فیٹ کی پائپ ہم نے تیار کرنی ہے اور یہ بھی ہم نے کٹ لی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ شیئے پائپ کٹ لی ہے جس کی لمبائی ہے بارہ انچ جے اس کی ڈیپٹ کے اکورڈنگ ہم نے کٹ لی ہے ان کو ہم سینٹر میں جو پارٹ آئے گا اس کو ٹی کے ساتھ جائنٹ کریں گے اور ورٹیکل ہی اس کے ساتھ اس کو لگائیں گے اور اس کے جو کورنر ہے اس کو ہم ایک البو اور ایک ٹی کے ساتھ اس کو دونوں کو ایسے جائنٹ کریں گے یہ ایک شوٹا پیس ہم ان دونوں کے بیچ میں لگائیں گے اگر آپ کو مارکٹ میں تھری وے ٹی مل جائے تو سب سے بڑیا ہے آپ ویڈیو میں سائٹ میں دیکھ پا رہے ہیں ایسے جے ٹی ہوتی ہے مجھے پی وی سی میں جے ٹی نہیں ملی اس لیے میں نے جے اس سسٹم تیار کیا ہے اس کو ہم کورنر میں یوز کریں گے اب ہم سبھی پائپس کو گرو پیک کے سائٹ میں جو سپیس بنی ہوئی ہے اس میں ان پائپس کو لگا دیں گے سبھی پائپس کو لگانے کے بعد ہم نے جو کورنر کے لیے تھری وے ٹی تیار کی ہے اب ہم ان کو کورنر کی سبھی پائپ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ گرو بیگ اپنی پروپر شیپ میں آ جائے بہت آسان طریقہ ہے ان پائپ کو آپس میں اٹیچ کرنا آپ کسی لکڑی کے ٹکڑے جا ہیمر کے ساتھ اوپر سے ہیمرنگ کر سکتے ہیں اور پائپ کو آپس میں اٹیچ کر سکتے ہیں اسی پر کریہ سے آپ اس گرو بیگ کے سبھی کورنر کو آپس میں اٹیچ کر سکتے ہیں سبھی کورنر اٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس کے سینٹر پائنٹ جو پانچ بائی پانچ کا سینٹر تھا اس میں یہ ٹی کے ساتھ دونوں پائپ کو آپس میں جائنٹ کرنا ہے اور اس کے نیچے ورٹیکلی پائپ جو بارہ انچ کی پائپ تھی اس کو بھی لگا دینا ہے اسی پرکار سے ہم نے جو تھری وے ٹی تیار کی تھی اس کے نیچے بھی ورٹیکلی بارہ انچ پائپ لگا دینا ہے چاروں کورنر پائپ لگانے کے بعد اور سینٹر میں دو پائپ بارہ انچ کی لگانے کے بعد یہ گرو بیگ بلکل اسیمبل ہو چکا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ سبھی کورنر میں ورٹیکل پائپ لگنے کے بعد اور سینٹر میں دو ورٹیکل پائپ لگنے کے بعد یہ گرو بیگ بلکل شیپ میں آ چکا ہے اور اسیمبل ہو کے بلکل تیار ہے اس گرو بیگ کو اسیمبل کرنے کے لیے جو ٹوٹل خرچ آیا ہے وہ آیا ہے سکرین کے سائٹ میں اس کی ٹوٹل خرچ کی ڈیٹیل میں نے لکھ دی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پی وی سی کے علاوہ آپ بیمبو کے ساتھ بھی اسے اسیمبل کر سکتے ہیں جو پی وی سی پائپ سے بہت ہی سستہ پڑتا ہے بیمبو سے اسیمبل کرنے سے اس کا پی وی سی سے تقریباً 40 پرسنڈ خرچ ہی آئے گا اس ویڈیو کے پار ٹو میں میں آپ کو بیمبو کے ساتھ کیسے ان گرو بیگ کو اسیمبل کرتے ہیں اس کے بارے میں جان کری دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں آپ کو جان کری دوں تو پلیس کمنٹ کریں آپ کے مان میں یہ کوسچن ہوگا کہ اگر اتنے بڑے گرو بیگ میں مٹی ڈالیں گے تو بہت زیادہ مٹی لگے گی پلس اس کے علاوہ اس کا وجن بہت زیادہ بڑھ جائے گا لیکن میری آنے والی ویڈیو دیکھئے جس میں آپ کو یہ جان کری دی جائے گی کہ کس میٹیریل کی ورطوں کے ساتھ اس کا وجن بھی کم ہوگا اور اس میں مٹی بھی کم لگے گی ویڈیو اچھی لگی پلیس لائک شیئر اور کمنٹ کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاں کہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار اور ست شریعہ کار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں